بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب ارشاد فرماتا ہوں ناظرین سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اور اس حدیث پاک کو ایک خاص مماسلت حاصل ہے سلطان عبد الحمید ثانی جو اکتیس اگست اٹھارہ سو چھہتر سے ستائیس اپریل انیس سو نو تک خلافت عثمانیہ کی باغ دور سنبھالنے والے سلطان تھے بائیس سپتمبر اٹھارہ سو بیالیس کو استمبول میں پیدا ہوئے پچتر برس کی عمر میں دس فیبری انیس سو اٹھارہ کو ویسال ہوا عبد الحمید ثانی شاعر بھی تھے سلطان عبد الحمید دوم سلطنت عثمانیہ کے ان فرما رواو میں سے تھے جو عالم اسلام میں اپنے عظیم کرتار اور محبت رسول میں ایک جلالی مقام رکھنے میں شمار کیے جاتے ہیں ایک مرتبہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دربار میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک مدائی لے کر آیا وہ رقت آمیز لمحات اور اس دلچسپ واقعے کے جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخری تک ملازہ کریں اور جنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ناظرین سلطان عبد الحمید ثانی کی ریایہ میں سے ایک شخص اس کے محل میں اس بات کا مدائی بن کر آیا کہ سلطان وقت نے اس کا کچھ کرزہ دینا ہے اور سلطان وقت اس وقت مقروض ہیں بادشاہ کے عملے نے اس کو کچھ دے دلا کا رخصت کرنا چاہا لیکن اس نے سلطان سے ملے بغیر جانے سے انکار کر دیا سلطان کو جب اس شخص کے دعویٰ کا علم ہوا تو اس نے اسے اپنے حضور بلا بھیجا وہ شخص نہایت تعظیم سے دست بستا سلطان عبد الحمید کے دربار میں حاصر ہوا سلطان نے پوچھا نوجوان ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ اس نے کہا جہاں پناہ آگ پر میرا کچھ ادھار ہے بادشاہ نے پوچھا میں تمہارا کیسے مقروض ہو گیا سائل نے کہا جہاں پناہ میں ایک تاجر تھا اور میرا دیوالیا ہو گیا میں پوری طرح قرضہ میں پھنس گیا میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ عز و جللہ سے دعا کرتا ہوں میں نے کل رات خواب میں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اتنا کہنے کے بعد سائل کے چہرے پر ایسے آثار واضح ہوئے کہ اب وہ کوئی بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہے اس نے دبی دبی آواز میں یقدم حمد سے اپنا معافی زبید بیان کرتے ہوئے کہا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے حمید سے کہو کہ وہ مجھے روزانہ مجھ پر دروت و سلام بھیج کر یاد کرتا ہے لیکن کل وہ مجھ پر دروت و سلام بھیجنا بھول گیا اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ ناظرین سائل کا اتنا کہنا تھا کہ دربار میں سکوت چھا گیا حبی رسول نے فنا اس عاشق رسول سلطان کی محبت سے پورا دربار آگا تھا خدشہ ہوا کہ ایسی بات کرنے پر کہیں سلطان سائل کی گردن نہ اڑا دے سلطان کے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی کے آسائر ظاہر ہوئے گزری رات کے سارے واقعات اس کے ذہن میں چلنے لگے اور اچانک وہ تزبزب اور تڑپتی مچھلی کی طرح اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور کامتی دل گداس آواز میں دریافت کیا 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 فرمایا میرے آقا نے سائل نے کہا آپ نے فرمایا میرے حمید ابھی اتنا ہی کہا تھا سلطان نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا سلطان کا اپنے دھائیں طرف ہاتھ گیا اور ایک سکھوں کی تھیلی فوراں سائل کی جانب بڑھائی اور کہا اے سائل اس کو قبول کر لو ابھی سائل نے تھیلی پکڑی ہی تھی کہ سلطان نے پھر کہا کہ اے سائل کیا فرمایا میرے آقا نے سائل نے کہا میرے حمید ابھی اتنا ہی کہا تھا سلطان نے پھر اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا سلطان نے پھر ایک تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ بھی رکھو ابھی سائل نے تھیلی پکڑی ہی تھی کہ سلطان نے کہا خدا رہا ایک بار پھر بتاؤ کیسے مخاطب کیا میرے آقا نے یہ سلسلہ کئی بار جاری رہا ناظرین جب بھی سائل میرے حمید کے الفاظ ادا کرتا سلطان اسے روک کر گہرے سانس لیتا اور فرت جذبات کے اس سے چہرے پر آیاں ہو جاتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سلطان آج اپنی ساری سلطنت لٹانے کو تیار ہیں سارا دربار عشق بار نظروں سے مہوے نظارہ تھا کہ ایک عاشق رسول اپنے عشق کے اظہار میں اپنی ساری جہو حشمت لٹانے کو تیار ہے یہاں تک کہ وزیر خاص پاشا کو اس عاشق و معشوق کی محبت کے حسار میں مداخلت کرنا پڑی وہ سلطان کو براہ راست مخاطب کر کے تو منع نہیں کر سکتا تھا اس نے سائل سے ہی پوچھا کیا یہ رقم تمہارے لئے کافی نہیں ہے ناظرین سائل نے جواب دیا کہ یہ رقم کافی ہے پاشا اسے میں اپنا ارزہ بہ آسانی اتار سکتا ہوں پھر اس نے سلطان کی طرف اجازت کی طلبگار نظروں سے دیکھا لیکن سلطان فرت جذبات سے صرف یہ کہہ سکا اللہ حافظ سائل الٹے قدموں واپس ہوا اس کے جانے کے بعد وزیر نے اس مداخلت کی صفائی میں کہا کہ جہاں پنا مجھے ڈر تھا کہ آپ سب کچھ ہی اس پر لٹا دیں گے سلطان نے فوراں اشکبار آنکھوں سے کہا پاشا یہ تم نے کیا کہا اللہ رب العزت کی قسم اگر وہ کوشش کرتا کہ میری ساری جائدات اور بادشاہت لے لے تو میں دے دیتا پھر سلطان مزید آپ دیتا ہوا اور پاشا سے مخاطب ہو کر کہا پاشا کل رات میں کام کرتے کرتے میس پاری سو گیا تھا اور درود پٹنا بھول گیا تھا اللہ میری اس کتا ہی کو معاف فرمائے حضرت ان اس واقعہ کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس بات کے اکاس ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے یہ حکمران فنا فر رسول سلطان تھا دعا اللہ تبارک و تعالی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم